کپتان کی ٹیم کے پہلے کھلاری بابروان بغیر کوئی سکور بنائے آؤٹ ہو گئے کپتان کی ٹیم کے ایک اور اہم بلے باس آزم سواتیغ انہیں بھی پیویلین واپس لوٹنا پڑا میرے کپتان بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی میرے میزبان کیا یہ رسوائی کے بات ہے کہ اس ملک میں ایسی حکومت بھی ہے جو محض الزامات پر استیفہ لینے پر یقین رکھتی ہے جبکہ ماضی کی حکومتیں عالی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ریلیاں نکالتی ہوں کیا میرے کپتان کی ٹیم میں پوٹ پڑ چکی ہے یا پھر سیلیکٹ کیوی ٹیم پرفارم ہی نہیں کر رہی اور کپتان کو اپنے پہلے ہی انٹیویو میں یہ کہنا پڑ گیا کہ کابینہ میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں میرے میزبان کیا یہ رسوائی کی بات ہے کہ حکومت جمہوری اصولوں کے مطابق خود احتسابی پر یقین رکھتے ہوئے میرٹ پر سزا و جزا پر یقین رکھتی ہے یا رسوائی کی بات تک تھی جب بدترین کارکردگی کے باوجود لوگ عہدوں سے اس لیے چمٹے رہتے تھے کہ وہ حکمرانوں کے رشتے دار تھے کتان کے سب سے اہم بیٹسمنگ جس نے اس ملکی معیشت کی سندھ درست کرنا تھی وہ پہلا بانسر دیکھ کر ہی گھپرا گئے ان کے استیفے کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی میرے میزبان کیا تجارتی خسارے میں کمی سے لے کر ترسیلات زر میں اضافے کی خبریں رسوائی ہیں وزیر خزانہ کے استیفے کی جھوٹی خبر چلانا رسوائی نہیں ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے برقرار رکھ کر ایک سال میں سات ارب ڈالر پھونک ڈالنا کوئی رسوائی نہیں تھی آپ کی ٹیم کے اہم رکرناب کے دوست اور مشیر زلفی بخاری سے آپ کو اچھی پرفارمنس کی امیت تو ہوگی لیکن وہ کیا پرفارمنس کریں گے کہ وہ نیب زدہ ہیں اور نام ان کا ای سی ایل میں ہے میرے میزبان زلفی بخاری کا نام ای سی ایل سے نکل چکا زلفی بخاری کے خلاف کوئی نیب ریفرنس نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی نہیں آیا میرے میزبان آپ کا جھوٹی خبریں چلانا زیادہ بڑی رسوائی ہے آپ کی ٹیم کے ممبر جہانگیر ترین بھی ہیں جو نا اہلی کی وجہ سے کابینہ کے رکن تو نہ بن سکے لیکن حکومتی امور میں ان کی مداخلت جاری ہے وہ خود کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ٹاس دیتے ہیں میں وہ پورا کرتا ہوں میرے میزبان جہانگیر ترین کی نا اہلی صرف پارلیمان سے ہوئی سیاست سے نہیں ان پر کوئی کرپشن ریفرنس نہیں کون سا قانون یا اخلاقیات امران خان کو ان کی سیاسی اور کاروباری تجربے سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہے آپ کے ٹیم کے ایک اور ممبر پرویز خٹک ہیں وہی پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں لیکن ان کی نظر ابھی تک خیبر پختونخواہ کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر ہے میرے کتان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پرویز خٹک کی خیبر پختونخواہ میں ابھی تک دلچسپی کیوں ہے میرے میزمان آپ بھول گئے کہ خیبر پختونخواہ میں ابھی تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پرویز خٹک وفاقی وزیر کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں آپ کی ٹیم کے ایک اور ممبر مراد راس بھی ہیں موصوف پنجاب میں تعلیم کے وزیر ہیں انہیں معلوم ہے کہ لہور میں ستر سکول ایسے ہیں جن کی عمارتیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں لہور کے ستر سکول مجھے بتا ہے ستر سکولوں کی بلڈنگ گرنے والی ہے میرے میزمان آپ محض دین ماہ پہلے وزیر بننے والے مراد راس کی جانب سے تیس سالہ حکومت کی کارکردگی بیان کرنے پر تو نالا ہیں لیکن اس بدترین کارکردگی کے نتیجے میں پنجاب کی دگرگوں حالت کرنے والی نون لیگ سے ہمدردی رکھتے ہیں آپ کی وزارت کے متحد بننے والی جے آئی ٹی نے آزم سواتی کو ذمہ دار قراب گیا لیکن آپ اس رپورٹ سے لا علم رہے آپ کو ڈالر مہنگا ہونے کی خبر میڈیا سے ملتی ہے میرے میزمان عمران خان کا اپنے ماہ تحت اداروں کو اس قدر آزاد کرنا کہ وہ وفاقی وزیر کے خلاف بھی رپورٹ دینے سے گریزہ نہ ہوں اور گورنر سٹیٹ بینک کی آئینی خودمختاری کی بحالی کیا رسوائی ہے میرے میزبان سچ تو یہ ہے کہ جو صحافت کا میار آپ نے اپنا رکھا ہے اصل رسوائی یہ ہے جہاں نہ سچ ہے اور نہ سچ کا شائبہ اگر ہے تو صرف واتس ایپ گروپ کی ہدایات اور جھوٹ